ایک دفت پر پساندیویویرز یہ موٹر جو ہم نے فٹ کی تھی یہاں پر یہ Likage کا پرابلم کر رہی تھی پانی نہیں اٹھا رہی تھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو جوڑ لگایا تھا اس کے اندر یہ انہوں نے پہلے کا پائپ لگا ہوا تھا وہیں پہ ساکٹ لگا کے میں نے لگا یہاں سے یوں گیا تھا اور یہ دیکھے ٹینک میں یہ لگیا ہے یہ پائپ یہ یہاں سے پہنی سے قرابلم کر رہا تھا پانی نہیں اٹھا رہی تھی موٹر تو یہ پھٹ کی تھی یہ موٹر ہم نے یہاں پر اس مکام میں تو اس وجہ سے پھر دوبارہ مشبورا ہمیں یہ موٹر کھولنی پڑی اور کھول کے دوبارہ انسٹال کریں گے اس کے لیے یہ دیکھیں سب پائپ شائب میں کار کے لوشن موشن لگا چکا ہوں تھا کہ تھوڑا سا یہ سوک جائے تو انشاءاللہ بیس کی دوبارہ یوں پھٹنگ کرتے ہیں کہ یہ یہاں پر پنتارین ڈگری لگا کے یوں دیکھے جائیں گے پائپ پر کے لڑے کہ آئیں گے یہ پھٹ کے لگے تو者 جائیں گے یہ پانی کاQué fil Love یہ پھٹی ہے کہ یہ بناءретی قیم پانیٹ سے پر آئے گی پہلے کا پانیٹ میں کس کسی رئے گا یہ پہلے کا پانیٹ سے پہر rempl . یہ پھٹی ہے کہ یہ پائپ میں جو ہے نا جو ٹینکی میں پانی ڈالنا ہے وہ لائن کا پائپ ہے جو لائن کا پانی آتا ہے کموٹر چلا کے یہاں سے ٹینک میں پانی ڈالتے تھے اب اس کو ہم نے ٹینکی کے مطلب اوپر جو تھرٹ پلوٹ پہ پانی چڑھانے کے لیے ہے جو ان کا تھرٹ پلوٹ پہ ٹینک ہے اس کے لیے یہ پائپ ہم یوز کریں گے اس میں یہاں دیکھیں میں نے ایلو لگا دیا ہے اب یہیں پہ اس کے ساتھ دیکھیں اس کے بیچ میں یونین لگا دیں گے تاکہ تب ہی چکوال مرمان میں کئی مسئلہ ہو پہا بھی ہو تو یہ یونین کھول کے لیے پائپ تھا سکے اس میں چکوال اس کے دوسرے سے رکھیں گے وہ دیکھیں لگا ہوا ہے دوسرے حصہ چکوال سے اس کا لگا ہوا ہے یہ جہاں سے سیدھا ہم یہ انتار دیں گے سیدھا یہ ٹینک کے بیچ میں چلے جائے گا εδώ جہاں سے پانی اٹھائے گی اور یہاں سے پائپ کتلوں میں توجہوں جنانی میں آپ کو اب آپ کو رکھائے جیدہ ہے یہ اگر یہ پانی اٹھانے کا ہو جائے گا اور یہ ہم یہاں پر یون لگائیں گے اور یہ جون لگا دیں گے اس میں م changing ورمانوں میں لگا چکا ہوں اور یہ جان دوسرے حصہ دیکھوں اس میں تагоرمانی لگا ہو Dolana بھی اللہ جینہ یہ یہاں پر یون لگ جائے گا یہاں سے یون آئے گا اس کے سامنے یون لگ جائے گا کے نصرے جنہیں گے میں نے آپ کو بتایا وہ اس میں لگ جائے گا تو انشاءاللہ اس طریقے سے فٹن کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ویورز میں اکیلا ہوتا ہوں مجبوراً مجھے ویڈیو خود ہی ریکارڈ کرنی پڑتی ہے تو ابھی جیسے ہی میں یہ فٹ کر کے انشاءاللہ دوبارہ آپ کو فٹن کے بعد دوبارہ دکھاتا ہوں جیسے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کس کس طریقے سے فٹن کروں گا اور یہ جو خراب پائٹ تھا یہ جو یہاں سے اس کا میرے خیال میں میں بیرا جہاں تک خیال ہے کہ یہاں پر جو نیچے زہر زمین الگو لگا ہوا ہے وہ الگو اس پائپ اس الگو میں لوز ووز ہو چکا ہے جس کی وجہ سے موٹر پانی نہیں اٹھاتی ہے مونو موٹر جو ہوتی ہے مونو بلاک موٹر اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہلکی سی بھی اگر کئی سے بال برابر بھی دیکھی جو تو یہ پانی نہیں اٹھاتی ہے تو یہ انشاءاللہ پٹ کر کے پھر میں آپ کو اس مدر دکھاتا ہوں تو ویورز موٹر میں نے پٹ کر دی ہے پھر دیکھ رہے آپ وہ جو پائپ لگا ہوا یہ لائن کا جائے لائن کے لیے میں نے ایکٹھرا پائپ یہ لگا دیا تھا اس کی یعنی پہ پائپ لگا کر یہ پانی بسے کر اور یہ موٹر ہم نے پٹ کر دی ہے یہ دیکھیں آپ رجو میں نے آپ کو ڑیا ہوا جو اور لگا دی ہے زوشن لگا کے دیکھیں مvensہ یون مخصرہ دیا کپلیٹ ہوگئی ہے اس کی پٹنگ یہ پائپ دھیlier لگ دی ہے یہ دیکھ رہیں ابھی انشاءاللہ لائٹ آتے ہم آپ کو چلا کے بھی چیک کرائیں گے اس وقت لائٹ نہیں ہے اور اس میں جیسے نرکوں میں پانی بھی واشروم میں نہیں آ رہا ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھتا ہے یہ واشروم کنھل ہے اس میں پانی یہ دیکھتا ہے جیسے کل توڑا توڑا آ رہا ہے کل نرکہ یہ بھی بند ہو جائے گا لائٹ آتے ہیں پھر انشاءاللہ موٹر شارل کر کے آپ کو دکھائیں گے لائٹ آتے ہیں آپ کو یہ کمپلیٹ پٹنگ کی ویڈیو یہ دیکھیں بھی بند دنچے سے پانی بکارنے کے لئے پائپ للا دیا ہے پھر یہ لائٹ آ گئی ہے اب میں موٹر آن کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس واج میں ہم نے پانی پل کر دیا تاکہ ایر تل بھراج نہیں ہو اس واج کو میں دن کر دیتا ہوں اس کو دن کر کے اللہ کا نام دے کے موٹر شارل کرتا ہوں لائٹ آن کر رہا ہوں سکارل کر رہا ہوں یہ لوگ دیکھیں اے موٹر شارل کر رہا ہوں یہاں سوڑی چکا دیتا ہوں کہ آپ کو دن کر دن کر دن کر رہا ہوں چکا دن کر رہا ہوں کچھ کر رہا ہوں